جج کے سامنے گرگڑایا باہو بلے مختار جج کے سامنے مختار انساری کی گوہار صاحب میں بیمار ہوں ہم پر دیاء کیجئے صاحب میرا صحیح علاج کروا دیجئے اپراد اور راجبیتی کے گٹ جوڑ کے پیچھے ان کے کالے کارناموں کو سفید کیا جاتا تھا لوگ ان کے نام سے تھر تھر کافتے تھے ان کا پرادک منصوبہ کا شکار بننے کے بازو دن کے خلاب گواہی دینے کی ہمت تک نہیں جٹا پاتے تھے لیکن آج ان مافیاؤں اور گنڈوں کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے ان میں سے کئی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہتے ہوئے اپنا دم توڑ چکے ہیں تو کئی اپنے گناہ کے شکار ہو چکے ہیں جو بچے ہیں وہ آج بھی جیل کی چہر دیواری کے اندر تڑپ رہے ہیں وہ نہ ٹھیک سے کھا رہے ہیں نہ چین سے سونے کو نصیب ہو رہا ہے یہاں تک کہ بیمار ہونے کے بعد بھی وہ جیسا علاج چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ جیل پرشاہ سن اپنے میانویل کے حساب سے سب دھائے پردان کرتا ہے جج صاحب میں بہت زیادہ بیمار ہوں میرا صحیح سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے آپ ہم پر دیا کر کے صحیح علاج کروا دیجئے یہ شب کسی اور کے نہیں بلکہ کبھی پروانچل میں باہو بالی کے پریائے رہے ہیں مافیا مختار انساری کے ہیں مختار نے جج کے سامنے جب گرگڑاتے ہوئے یہ گوہار لگائی ہوگی تو وہاں بیٹے لوگوں کے جہن میں وہ درش کو ادھنے لگا ہوگا جس میں وہ خلی جیپ میں ہتھیار لہراتے ہوئے اپنی موچھوں پر تاو دیتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر کے اس نے وہ ہر کام کیا جسے قانون کی کتاب میں جرم مانا جاتا ہے لیکن آج اس کی صدیتیں بہت خراب ہیں لوگوں کے من سے اس کا ڈر دور ہو گیا ہے اس کے دھمکی کے باوجود ہر معاملے میں لوگ اس نے خلاف گواہی دے رہے ہیں جس میں آپ کے مکتار انساری شاہب کی بیلیو کانفرنسل سے پچھی ہوئی اور جفت اور چندہ کی پیشی سانت کبین نگر سے ہوئی اپنے دور چندوں کی پیشید گاجی پر سے ہوئی پور بیدھائیک مکتار انساری شاہب نے یہ پتایا کہ ان کا سواس ٹھیک نہیں ہے اور الاج کی سمچوب بیوستہ کا آدیس کر دیا جائے جس پر نیازے نے کہا اتراکنا پتھر آتے ہی ہے اس پر کاروائی کر رہی جائے گی یو پی میں سی ام یوگی کے سطح میں آتے ہی مافیا کی بورے دن شروع ہو گئے تھے کبھی دہشت کا پریائے بنے مافیاوں پر یوگی سرکار کی کاروائی جاری ہے مافیاوں پر سی ام یوگی کتنے سخت ہیں اسے اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مافیاوں کو مٹی میں ملانے تک کی چیتاؤنی دی تھی کیا یہ سچ نہیں کہ جس اپید احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آئے اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجلہ دی پارٹی کے دور پوشت مافیا ہے اور اس کی کمر بطورنے کا کام ہاری سطح میں ملانا ہے اور پھر وہ سی ام یوگی ہے اسے ہم آتے ہوں اسے مافیاوں کو مٹی میں ملانا دیں گے یہ آتے ہوں اسے ہم آتے ہوں یہ مافیا ہے سال 2017 سے پہلے مختار دیش کے جس ڈیلے میں رہا اس میں ہمیسہ فائیو سٹار سو بدائی ملتی رہی جیل پرشاسن سے لے کر پولیس تک اس کا نیٹ ورک تھا اسے سیاسی سپورٹ تھا اس لئے اس کے خلاف بولنے کی کوئی ہمت نہیں جھٹا پاتا تھا لیکن آج مختار جج کے سامنے گلگڑا رہا ہے وہ جج سے گوہار لگا رہا ہے جج کے سرے اس نے پھریاد کرتے ہی ہے کہا جو میری بیماری ہے اس کا علاج نہیں مل پا رہا ہے تو باقی پھر اس کے جو اس کا اقیل ہے مختار انساری کا جو اقیل ہے وہ بھی جو ہے کورٹ سے اور بیپچھ کے جو اقیل ہے اس سے ترق ویس کی اور اس کے بعد ساری دونوں پچھوں کو سننے کے بعد جج نے اس کے علاج کے لیے جو ہے آدیس بھی جاری کر دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ اگلی پیسی پر کیا ہوتا ہے کیونکہ جو پیسی ہوتے ہیں اس پر مختار انساری کچھ نہ کچھ کوٹ سے اپنی مانگ کرتا ہے اب دیکھنا ہے کہ آنے والی پیسی پر اس کی کیا مانگ ہوگی کوٹ کیا کرتا ہے وہ آنے والے تاریخ پر نیر بھر کرتا ہے اجے پال نیو جی سٹیٹ بارہ بن کی یو پی کی سیاست کی قدعور لیتا رہے آجم خان کو اب انکاؤنٹر کا خوف ستا رہا ہے راپو جیل سے اس